اوز باللہ من الشیطان الرزیم ترزمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترزمہ سرو کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پیرے محترم بجرمہ دوستوں جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں پیدا نمبر ایک پڑھاتا آج ہم پڑھنے جائیں گے پیدا نمبر دو زبر دیکھئے زبر حروف میں جس حروف اوپر زبر لگا ہوتا ہے پہلے زبر سمجھ چاہلے تھے زبر کہتے گے سہیں یہ جو اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو زبر کہتے ہیں یہ ہر حروف کے اوپر لگا ہوتا ہے زبر کہا ہوتا ہے حروف کے اوپر اسی طریقے سے زبر کی آواز کیسے نکلتی ہے یعنی جب کسی حروف اوپر زبر لگا ہوگا تو اس میں کس آواز سے پڑھیں گے تو زبر کو ہم آ کی آواز سے پڑھتے ہیں جیسے ہم ہندی پڑھتے ہیں ہندی میں چھوٹا آ بڑا ہوتا ہے جیسے حروف میں زبر لگا ہوگا تو ہم اسے آ پڑھیں گے جیسے کی چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اب ایسا ایلا حروف ہے علیف زبر علیف اوپر کیا لگا ہے یہ جوا ہے دیکھئے تو علیف زبر آ با زبر با تو زبر تو سا زبر س جیم زبر جا سنگی آرہا ہے یعنی جب اسی حروف پر دیکھئے ہیں علیف ابھی پیسے ہیں پچھلے اوپر ویڈیو میں نے کیا پڑھاتا علیف با تو سا جیم اس طریقے سے پڑھاتا اب انگیوں پر کیا لگ گیا زبر تو زبر لگ گیا تو ہم کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں علیف زبر آ با زبر با تا زبر تو سا زبر سا جیم زبر جا چلیے ہم اسی طریقے سے آگے پڑھتے ہیں اب خے زبر ہا خے زبر خا ڈال زبر دا ڈال زبر ز رے زبر را اسی طریقے سے آگے پڑھتے ہیں دیکھیں حروفوں کے نیچے بھی لکھا گیا ہے ہندی میں منشن کیا گیا ہے اس طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز نہ سمجھ میں آرہے ہو یا پھر ہم مجھ سے ہی کوئی کچھ گلتی ہو رہی ہوں حالانکہ گلتی ہوں گی تو گلتی اگر ہو رہی ہوں تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سننے میں کچھ پراغ آگے ہو باقی آپ مجھے کمنٹ شکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی چیز نہ سمجھ میں آئے ہو مجھے کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کمنٹ کا ضرور جواب دیا جائے گا چلیے اسی طریقے سے آگے ہوتے ہیں زے زبر ز سین زبر سا شین زبر شا دیکھیں پتا ہے اپنا پچھلے ویڈیو میں کہ بلی شین کو تھوڑا گاڑا پڑھتے ہیں شین شین زبر شا سواد زبر سا زواد زبر زا چلیے اسے طریقے سے آگے پڑھتے ہیں تو زبر تو زو زبر زا آئین زبر آ وائین زبر گو پے زبر فا قاب زبر قاب قاب زبر قاب لام زبر ل اسی طریقے سے ہمیں ہر حروف میں عالد زبر آ آ کے دے ہوئے صورت میں پڑھیں گے یعنی جو بھی حروف ہے اس میں آ لگا دینا لام ہے تو لاب لیم ہے تو ما نون ہے تو نا قاب ہے تو قاب پے ہے تو فا با ہے تو با تے ہے تو تو ٹھیک ہے بچھو اسی طریقے سے آگے پڑھتے ہیں لام زبر اللہ مین زبر ما نون زبر نا واو زبر را حا زبر حا حمزہ زبر آ یا زبر یا یا زبر یا دیکھئے اب جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ حمزہ کو حمزہ جب پڑھتے ہیں تو آواز آتی ہے ہا کی ہا نکلتا ہے پہلا حروف لیکن جب حمزہ کے اوپر دیکھئے اب زبر لگ گیا تو کیا پڑھا رہا ہے حمزہ زبر آ کیا پڑھا رہا ہے حمزہ زبر آ یعنی حمزہ کو آ کی آواز میں پڑھتی ہے سمجھنا گیا ہے چلے اس ویڈیو میں اتنے ہی نیکش ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جب ان حروفوں کو جوڑ کے بتانا پڑھا جائے گا کی ہم روا میں کس طریقے سے پڑھیں اور حروفوں کو جوڑ کے ایک حروف جوڑ کے کیسے